اور جناب کیا چل رہا ہے جناب پاکستان میں تو فائنل کی تیاری چل رہی ہے کیا بات ہے سر کیا بات ہے سر کیا ہوا کیوں ہوا کیسے ہوا بھائی کوئی سمجھ نہیں آئی لیکن اس وقت پاکستان فائنل میں پہنچ گیا ہے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ساتھ میں ویلیم سان کا جینو نے سمی فائن جیسے اہم میچ میں بیالیس بالوں پر چیلیس رنز کی جارہانہ ایننگ کھیلی ہے اچھا ایک ٹائم پہ لگ رہا تھا کہ پاکستان کو نیوزی لینڈ ایک سو ستت اسی کا تاریل دے گا مگر ویلیم سان نے کہا کہ بھروسہ رکھیے جب تک میں وکٹ پہ کھڑا ہوں تو ایسا بلکل نہیں ہو سکتا جب بھی پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ ہے اور ویلیم سان وکٹ پر کھڑا رہے تو میچ جیتنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں پاکستان کے یہی ویلیم سان تھا جس نے دو ازار اکیس کے ورلڈ کپ کے فائنل میں ایک سو اسی کے سٹائک ریٹ سے اٹھاسی رنز کی ایننگ کھیلی تھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ویلیم سان اچھا بیٹس مین نہیں ہے بھائی ویلیم سان بہت اچھا بیٹس مین ہے اچھے بورے دن آتے رہتے ہیں جیسے پاکستان کے لیے آج اچھا دن تھا نیزوی لینڈ کے لیے بورا دن تھا جیسے پورا ورلڈ کپ ہمارے اوپنرز کے لیے بورا گیا ہے مگر آج ہمارے دونوں اوپنرز نے فیفٹین بنائی اور یہ بات بھی سامنے آئی کہ میچ سے ایک دن پہلے دوسرے پلیئرز نے ریسٹ کی ہے اور بابر آزام نے نیٹ پریکٹس کی ہے یہی چیز کرتا ہے ویرات کولی جس کی وجہ سے وہ دوسرے پلیئرز سے الگ ہے بابر نے بھی نیٹ میں پریکٹس زیادہ کیا اور میچ میں پرفارم بھی کیا اور اسی پرفارمز کا انتظار تھا سب کو اور ہمارے اوپنرز کی یہی پرفارمز ان کے پورے ورلڈ کپ میں جو انہوں نے کیا ہے اس پر پردہ ڈال دے گی کیوں نہیں جس طرح ہمارے اوپنر کی فارم میں آنے کی خوشی ہے بلکل اسی طرح خوشی ہے کہ اس امپائر نے ہمارے بالر کی اپیل پر انگلی اٹھائی ہے لیکن چہرے پر خوشی نظر نہیں آئی خوش تو کچھ اور لوگ بھی نہیں ہیں میں نے آج گھنڈی کومنٹری چینل پر میچ دیکھا تو میچ ختم ہونے والا تھا اور وہ ابھی تک یہی بات کر رہے تھے کہ بابا رازم کا کیج راپ ہوا ہے نیزویلینڈ والوں نے رن آؤٹ بھی مس کی ہیں بھئی رن آؤٹ تو ہم نے بھی مس کیا تھا اور سب سے زیادہ رن اسی بندے نے ہی بنائے ہیں اور پھر میں نے سوچا کہ پاکستان فائنل میں جائے اور لوگوں کو تکلیف نہ ہو پیچے تو نہیں ہوتا ہے ہم فائنل میں پہنچ گئے ہیں اور لوگ ابھی تک یہی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ لوگ زمباوے سے ہارے ہیں بھئی ہم زمباوے سے ہارے ہیں تم بھی تو نیزویلینڈ سے ہمیشہ ہارتے ہو تم کبھی جیتے ہو نیزویلینڈ سے اس بار تو بھئی بچ گئے ہو کیونکہ آگے آپ کے ساتھ انگلینڈ ہے مجھے نہیں لگتا کہ بھئی یہ میچ ایزی ہونے والا میں پہلے بتا رہا ہوں میچ میں تھوڑا سا دھماکہ ہونے والا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ وہ والا سمی فائنل نہیں ہونے والا جو لوگ ہم سوچ رہے ہیں اب کچھ کرکٹ ایکسپرٹ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 92 کا ورلڈ کپ اور یہ والا ورلڈ کپ بلکل سیم ہی ہیں 92 کے ورلڈ کپ میں انزمام الحق کو لائے گیا تھا اس میں محمد حارس کو لائے گیا اس پر بھی تنقید ہوتی تھی اس پر بھی تنقید ہو رہی تھی 92 کے ورلڈ کپ میں اسٹیلیہ میز بانت تھی اور وہ سمی فائنل سے پہلے بائر ہو گئی تھی اس میں بھی وہ ہی ہوا اسٹیلیہ پہلے بائر ہو گئی ہے اس ورلڈ کپ میں بھی پاکستان کے اوپنر نے رن نہیں بنایا تھے اس ورلڈ کپ میں بھی ابھی تک نہیں بنایا ایک بات تو آپ کو یاد رکھنی ہوگی کہ 92 کا ورلڈ کپ 50 اور کا تھا اور یہ ٹی ٹونٹی ہے اور ٹی ٹونٹی میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ویسے آج کی میچ میں میچ آف دا مومنٹ کیا تھا رزوان اور بابر کی پارٹنشپ یا شہین کی وکٹ شداب کا رن اوٹ نہیں بھائی یہ والی پچر کرکٹ ایسی گیم ہے کیسے کیسے لوگوں کو جوڑ دیتی ہے پاکستان کے فائنل میں جانے کی خوشی تو سب کو ہے مگر ان لوگوں نے اپنی ہی دنیا بنائی ہوئی ہے ہمارے ان لیجنز کے مزے ہیں میچ ریویو کرتے ہیں اور اپنا ہی محول بنا کے بیٹھے ہیں ورلڈ کپ کا اصلی مزہ تو یہ لوگ لے رہے ہیں یا پھر اپنا دھانی لے رہا ہے کیا لگتا ہے دوسرا سمی فائنل کون جیتے گا انگلنڈ یا انڈیا تو چلو تھوڑا سا میم ریویو کر لیتے ہیں پاکستان ٹیم بھی لائک سب دھان رہی ہے ست رک رہی ہے بھائی یہ پیغام ہے اس ٹیم کے لیے جو فائنل میں آنا چاہتی ہے اب دیکھ لو تم لوگ آنا ہے یا نہیں آنا ہے ہم نے جو کیا نیوزی لینڈ کے ساتھ تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا انڈیا نہیں ہے سمی فائنل میں ہم نہیں جیتے گا نو انڈیا نو پارٹی انڈیا کو ہرانے کے لیے ہمیشہ سمی فائنل میں آتے ہیں اس بار ان کا میچ ہونا نہیں ہے تو نیوزی لینڈ نے سوچا اب کیا فائدہ فائنل میں جانے گا پی سی ٹی فینز ٹو انڈینز گیس کرو ہم کہاں ہیں کرو کرو فائنل میں اب تمہارا کیا ارادہ ہے آنا ہے یا پھر جانا ہے بھائی ٹور کینسل کرنے کی سزا کب تک ملے گی تب تک ملے گی جب تک تم واپس پاکستان میں کرکٹ کھلنے نہیں آتے آؤ یہاں پہ شریز کھلو ہارو اور واپس جاؤ پھر ہم آپ کو معاف کر دیں گے انڈینز بلائی تم کب آئے پاکستان سب سے پہلے میں ہی تو آیا بھائی کیا ٹیم ہے سب سے پہلے باہر بھی ہم ہی جا رہے تھے اب سب سے پہلے ورلڈ کپ فائنل میں بھی ہم ہیں بھائی ٹیم ہو تو ایسی ہو تم لوگ نیدر لینڈز کی مدد سے یہاں تک پہنچے ہو بھائی ہم فائنل میں پہنچ گیا اب تک یہی رونا دھونا چل رہا ہے بھائی بس کر دو آپ بہت ہو گیا یہ خبر کس نے اڑائی تھی بابر اور رزوان کو آؤٹ نہیں کرو گے تو جیت جاؤ گے بھائی ان کے ساتھ آج پرینک ہو گیا انہوں نے سمجھا کہ ان کے بیٹسمن فارم میں ہے نہیں ویسے تھے بھی نہیں پورے ورلڈ کپ میں آج والے میچ میں وہی رزوان اور بابر مار تھے جو دو ہزار اکیس کے ورلڈ کپ میں تھے نو ڈراب کیچز اور فیلڈنگ مسٹیکس ارلی وکٹس بیٹنگ ویڈ انٹ انڈ گوڈ کے پرنسی لیٹ اس میک دعا آج ٹیم نے نا فل جوش دکھایا جو دکھانا چاہیے تھا لیکن ایک رن اوٹ مس کیا ہے اس ہی نے رنز بنایا بات بے ویسے اگر دیکھا جائے تو بالنگ بہت اچھی ہوئی ہے ہمیشہ ہمارے بالرز ہی کام آرہ ہیں لیکن آج تھوڑے سے بیٹس مین بھی آئے ہیں فین ایلن اس ڈینجرس پلیئر شاہین بھی لائک کوئی فرق نہیں پڑتا ویسے یہ موٹا اتنا بھی بورا نہیں ہے یر اس نے اوٹ دیئے لیکن اس کا فیس ریکشن بتا رہا تھا کہ وہ خوش نہیں ہے اب یہ موٹا لکھا ہوا اس لڑکی نے لڑکی ہے اب سب چھپو جائیں گے اگر کسی لڑکے نے یہ پوسٹ کی ہوتی تو کہتے کہ باڈی شیمنگ ہو رہی ہے بھئی لڑکوں کے ساتھ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے بابا رازم اینڈ ریزوان ٹو دیئر ہیٹرز کیوں ہلا ڈالا نا بھئی مانتے ہیں کہ ان کی کوئی پرفارمس نہیں تھی اس ورلڈ کب میں لیکن آج انہوں نے اچھا کھیلا ہے اب نیکس میچ کا کوئی پتہ نہیں کیونکہ آج وکٹ تھی وہ بہت سلو تھی اب اگلے میچ میں کس طرح کی وکٹ ہونی ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے پاکستان ٹیم ان گروپ سٹیج پاکستان ٹیم ان سامی فائنل بھئی ایک دم بدل گئی وہ کہتا ہے نا جذبات بدل دیئے وہ والی ٹیم بن گئی ہے ایک دم انہوں نے وقت بدل دیا جذبات بدل دیئے زندگی بدل دی تم لوگ ایسے ٹارگٹ پر دس وکٹ سے ہارے تھے نا بھئی ایک ٹائم پہ لگ رہا تھا کہ آج بھی وہی سین دیکھنے کو ملے گا ایک سو باند پہ کوئی آؤٹ نہیں ہوگا لیکن ایسا سین نہیں ہو سکا کیونکہ ہمارے بیٹسمنٹ ابھی اتنے فارم میں نہیں ہیں جتنے اس وقت تھے تو بس یار آج کی ویڈیو میں اتنے تھا ملتے ہیں بہت جلد